اسلام علیکم ناظرین اسے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سڑک تک آتے آتے بیمار کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن اب اس ایمبولنس کی وجہ سے حالات بدل گئے ہیں اس ایمبولنس کی کہانی بھی انوکھی ہے یہ ایمبولنس دل جھیل میں رہنے والے تارک پتلو نے بنائی ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے تو اسپطال پہنچنے کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شکارہ والوں نے انہیں سڑک تک پہنچانے سے منع کر دیا کیونکہ ہر طرف در اور خوف کا ماحول تھا اسی دن انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا سہتیاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک ایمبولنس بنانے کا فیصلہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد یہ ایمبولنس بنائی جو اب جھیل میں موجود لوگوں اور سیاہوں کے لیے راحت کا سامان بن گئی ہے چند دن قبل لیلت نامی ایک سیاہ کی انگلیا ہاؤس گوٹ میں بیمار ہوئی اور رات کے گیارہ بجے اسی ایمبولنس کی وجہ سے انہیں بروقت اتپتال کہنچایا جا سکا لیلت کا کہنا ہے کہ اسی دن انہیں اس ایمبولنس کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوا مقامی لوگ تاریخ کی اس کاوش سے کافی خوش ہیں کیونکہ اس کے چلنے سے اب وہ ایمیڈینسی کی صورتحال میں جھیل کس سے سڑک کے کنارے تک جا سکتے ہیں تاریخ نہ صرف بیمار افراد کی مدد کرتے ہیں بلکہ جھیل میں آباد لوگوں میں کووٹ سے مطالق جانکاری بھی پھیلاتے ہیں آج کل وہ صبح گیارہ بجے گھر سے نکلتے ہیں اور ڈل اور نگین جھیل میں گھون گھون کر لوگوں میں جانکاری پھیلاتے ہیں وہ نہ صرف کووٹ قوائد اور زوابط کی جانکاری پھیلاتے ہیں بلکہ لوگوں میں ماسک بھی تقسیم کرتے ہیں مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KPN نیوز ایچ ٹی